موسیقی بڑے دیتا ہیں لیکن اپنی بات بیباکی سے کہتے ہیں ہمت سے کہتے ہیں بہت ساری بیباد بہت ساری کانٹروورسیز ان کو لے کر کھڑی ہوتی رہتی ہیں پلیز ویلکم کانگریس کے ماہ سچیو سچین پائلنٹ اور آپ کی عدالت میں آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پتھرکار جو راجستان کی راجنیتی کو بڑی اچھے طرح جانتے ہیں سچین کو اچھے طرح پہچانتے ہیں پلیز ویلکم سنجیر شریفاستہ آج کی جج سنجیر شریفاستہ کی عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کی جائے راجت صاحب اور اس سے پہلے کی پہلا اعظام لگے سچین پائلنٹ پر ایک نظر سچین پائلنٹ کے پولیٹیکل کریے کانگریس پارٹی کے راشتریہ مہا سچیو سچین پائلنٹ نئے زمانے کے ان گنے چنے نیتاؤں میں سے ایک ہے جن کے پاس اپنا سپورٹ بیس ہے سچین پائلنٹ نے راجستان میں پردیش کانگریس کے ادھیاکش کے طور پر سات سال کام کیا اور راجستان میں اپنی پارٹی کے لاؤنگسٹ سرونگ سٹیٹ پریزیڈنٹ رہے سچین پائلنٹ کے نیترتو میں دو ہزار اٹھارے میں کانگریس نے ویدھان سبھا چناؤں میں جیت حاصل کی سچین پائلنٹ مکہ منتری بنتے بنتے رہ گئے کانگریس نے انہیں ڈیپیوٹی چیف مینسٹر بنایا پھر مکہ منتری اشوگ گہلوت سے انبن کے بعد سچین پائلنٹ نے منتری پد چھوڑ دیا اس بار کے ویدھان سبھا چناؤں میں سچین پائلنٹ اپنا چناؤں تو جیتے پر کانگریس کی ہار ہوئی سچین پائلنٹ اب کانگریس سنگٹھن میں مہا سچیر ہے اور ان کے پاس چھتیس گڑھ کی ذمہ داری ہے سچین پائلنٹ صرف چھبیس سال کی عمر میں لوگ سبھا کے میمبر چنے گئے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار میں سچین پائلنٹ کے پاس کورپوریٹ اپیرز منسٹری کا انڈیپینڈنٹ چارج تھا یہ کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر آف سٹیٹ بھی رہے سچین پائلنٹ کو ورلڈ ایکونومک فورم میں یوٹھ گلوبل لیڈر کے طور پر ریکیگنائز کیا گیا سچین پائلنٹ کی ایک اور پہچان ہے تیریٹوریل آرمی میں ریگلر آفیسر کمیشن کیے جانے والے پہلے یونین منسٹر کے طور پر سچین پائلنٹ اب تیریٹوریل آرمی کی ایک سو چوبیس سکھ ریجیمنٹ میں کیپٹن کے رینگ پر ہیں وارٹن سکول آف دی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ان بی اے سچین پائلنٹ آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کو مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام سچین پائلنٹ آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلنٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجنیتی کے کھیل میں مسفٹ ہیں سچین آپ کے پتہ راجش پائلنٹ نے آپ کو جس میریجمنٹسٹیوٹ میں بھیجا تھا امریکہ میں پڑھنے کے لیے اس سے جو لوگ نکلے ان کی لسٹ میں دیکھ رہا تھا ایلن مسک، وارن بفے، سندر پچھائی یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں ارموں ڈالر کمائے اور آپ اس راستے پہ جانے کے بجاہی راجنیتی میں آگئے ہیں اس دیش میں اگر شکشت لوگ کچھ پرنسپلز کنوکشنز کو ماننے والے لوگ اور اچھی کولیفیکیشن والے لوگ راجنیتی میں آتے ہیں چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو تو یہ دیش کے لیے اچھا سنکیت ہے آپ کون چاہے گا کہ کم پڑے لکھے لوگ اس دیش کا نیتیو تو کریں یا دیش میں کانون بنائیں تو اچھا بیک گراؤنڈ، اچھی شکشہ اور کولیفیکیشن میں سمجھتا ہوں ہر چھتر میں امپورٹنٹ ہے لیکن پولٹکس میں جیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اس انسٹیٹوٹ سے جو شکشہ میں نے گرین کری ہے کئی نہ کئی کبھی نہ کبھی جب میں رانیت میں ہوں یا صدن کے اندر ہوں پارلیمنٹ میں، ویدان سما میں، سرکار میں کانون بنانے ہیں، لیجیٹیشن بنانا ہیں ڈیویٹ کرنی ہیں، دنیا کے لوگوں سے بات کرنی ہیں تو اچھا پڑھا لکھا لکھا لکھتی جائے کہ سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی اچھا پڑھنے والا لکھتی ہے لیکن اس اچھے پڑھا لکھتی کو سٹرگل نہیں کرنا پڑا، دھککے کی کھانے پڑے پیرا شوٹ سے اترے سیدھے پارلمنٹ پہنچ گئے اب ایسا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے بہت کم عمر میں میری پارٹی نے موقع دیا لیکن جس پچیس لاکھ لوگوں کے چھتے سن چنکر آتے ہیں ان کے ویوکم کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اچھا پڑھا لکھا لکھتی چنکر بھیجا پہلی بات دوسری بات دوسری بات میں کیونکہ میرے سورگی پتا جی رانیتی میں تھے تو اس کا مجھے لاب ملا کہ میں جب پہلی بات چناب لڑنے گیا لوگ مجھے جانتے تھے لیکن جب پانچ سال کے بعد میں دوبارہ چناب لڑنے گیا یا تھرڈ ٹیم میں نے چناب لڑا یا چوتھی بار میں نے چناب لڑا تو لوگوں نے میری رپورٹ کار دیکھی پہ تم نے کیا کیا ہے تم کس کے بیٹے بھتیجے دیوتے پوتے و الگ بات ہے لیکن آپ نے خود کیا کیا ہے تو جو سیکنڈ یا تھرڈ یا فوت چناب لڑتا ہے اور جیتتا ہے تو وہ اپنی کابلیت پر جیتتا ہے مجھے لگتا نہیں کہ آپ رشتے نکال کر تین یا چار بار چناب جیت سکتے ہو پہلی بار آپ کو مدد مدتی ہے اس دروازے میں اندر گھسنے کے لیے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے رجل جی کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں یا آپ کے نام کو جانتے ہیں تو آپ یہ پرفارمنس کو جج کرتے ہیں کم سے کم کی آپ کو اپنے پتا یا دادا یا ماں ماں نانا تک کرنا ہے یا اس سے بہتر پرفارم کرنا ہے تو ایک برڈن برہتا ہے ایک پریشر رہتا ہے لیکن اس کو میں اچھا مانتا ہوں لیکن آلٹیمیٹلی جانتا جناردن ہے پبلک چناب جیتی ہے اور ایسی لمبی لسٹ ہے جو لوگ راجنیتک پاریوار سے آتے ہیں لیکن ان کی پارنی پڑھ پاتی ہے کیونکہ پبلک جو جج ہے پبلک کا جو ووٹ پڑھتا ہے وہ اپنے ویویق سے ڈالتے ہیں اس کا سمان ہم کو کرنا چاہیے پہلی بار جب آپ کو بھاشن دینا پڑھا تھا تو میں نے سننا آپ کے ہاتھ پر پھول گئے تھے مجھے تو بھی پھولتے ہیں آپ کے گھر دالتے بیٹھ کے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے لیکن جو پہلا میں نے بھاشن دیا تھا وہ بائی چانس مجھے دینا پڑھ گیا تھا میری مدر چنال رہ رہی تھی اور میں بہت چھوٹا تھا میں 12-13 سال کا تھا تو مجھے اچانک وہ گاؤں کے سرپنس نے کہا کہ ان کے بیٹے بیٹھیں وہ بھی آ کے بھاشن دیں گے تو میں اتنا گھبرا گیا رجل جی بھاشن دیتے دیتے میں ڈیڑ یا دو منٹ بولا ہوں گا مجھے لگا کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں جلدی ایک بھاشن ختم ہوگا میں چھوڑ کے بھاگوں وہاں سے بٹ وہ بڑا ایسا واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ کے پتہ راجیش پائرٹ ملٹی ڈیمینشن تھے وہ کشمیر کی رادیتے بھی اتنا انٹرس لیتے تھے جتنا پنجاب کے ٹیررزم میں جتنا نوٹھیس میں اور ہر جگہ اور ہر پارٹیوں میں ان کے دوست تھے اور ان کی مہتوا کانکشاہ تھی پردان منطری بننے کی تو آپ کے اندر بھی ایسی کچھ سپنے ہیں مہتوا کانکشاہ ہیں دیکھیں راجنیتی میں پد اور پوسٹ اپنے کام اور محنت سے ملتے ہیں لیکن کب کس کو کیا زمداری ملے گی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کرم کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور مجھے بھی راجنیت نے لگ بک تئیس چوبیس سال ہو گئے اور مجھے محنت کرنے کا شوق ہے اور مجھے کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے میرے من کرتا ہے کہ میں کچھ کام کروں تو شدت سے کروں محنت سے کروں اور کامیابی پرابت کروں لیکن مدوں کی کامیابی ہونے چاہیے ویکتکت مہتوا کانکشاہ کو پورا کرنے کیلئے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لمبے سمیے تک لاپ دیکھنے رہتا ہے ابھی تو میری امیشن یہی ہے کہ میں میری پارٹی کے لئے کام کروں اور آج ہماری پارٹی کو بہت زرورت ہے محنت کرنے کی چناموں کو جیتنے کی تو اتشاہ میں اپنا پورا میں فوکس کروں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پارٹی کو بزرورت ہوئے بہت محنت کرنے کی جنسان ہمیں ضرورت سوال کچھنا چاہتے ہیں ایک جو سوال بھی لے سکتے ہیں رام اندر میں رام لالا کی پران پرتشتہ ہو چکی ہے آپ رام لالا کے درشن کے لئے ایوڈیا کب جائیں گے جب میرا من کر گئے میں جاؤں گا اور کئی بار جاؤں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس مندر کے لئے ہمیں کون نیوتا دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اور کب جانا نہ جانا یہ اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیونکہ میرا دھرم میری پوجہ میرا پاٹ میری آستھا یہ میرا ویکتگا دوشے ہے میں کس مندر میں کب جاؤں گا یہ نینے میرا ہے بلاوا آئے گا میں پکا جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ اور بیاپک بننے چاہیے کیونکہ رام کے بینا شریشتی کی کلپنا نہیں ہوتی ہے اور رام کسی ایک ہی مندر میں ہو یا ایک ہی چھیتر میں ہو ایسا نہیں ہے رام سب کے ہیں اور ہم رام کے ہیں تو اس میں کوئی بیواد ہونے کی بات ہی نہیں آتی ہے لیکن سچین ہمارے تو زمجیون میں شروعات ہی رام رام سے ہوتی ہے مجھے یاد ہے راجش پائلٹ تو جس کو ملتے تھے سب سے پہلے رام رام کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں آپ یہ جب ملاقات ہوتی ہے رائزتھر میں گاؤں میں کسی سے آپ کبھی جا کے ملیے تو رام رام سا ایک ایسا ایک گریٹنگ ہے جو ہر ویکتی ہر جاتی ہر برادری کا ہر ویکتی بولتا ہے تو میں اکثر بولتا ہوں ہمارے کچھ ساتھی جو بولتے ہیں کہ صاحب یہ کانگریس کے لوگ اس کو کم جہا جادہ مانتے ہیں میں نے کہا سب سے زیادہ رام رام تو میں کرتا ہوں صبح شام ہزاروں بار کرتا ہوں تو بھگوان کا نام لینا تو اچھا ہے اور جتنا زیادہ اچارن کریں گے تو بڑھیا رہے گا تو پھر سونیا گاندھی نے ملک آجون خرگے نے پارٹی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کو جو نمترن ملا تھا کیوں نہیں سوکار کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نمترن دیا سب کے سنتوش چنک وچار سننے کے بعد ایک نرنے لیا سب نے سواغت کیا اور ہر لوگوں نے خوشی خوشی من سے یہ پرسنتہ جاہر کری کہ یہ بھوے مندر کا نرمان ہو گیا لیکن اس میں کب کون کہاں جائے گا یہ ایک یا دو لوگ نرنے لے ٹھیک نہیں ہے پہلی بات اب شنکرچارے اس مندر کے نرمان کے کارکر میں نہیں جا رہے ہیں ان کے الگ کارن ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا دل ہماری پارٹی کوئی بھی وقتی ہو جس مندر میں جب جانا ہے جب بھجن کیرتن کرنے کب برد کرنا ہے کب جو کرنا ہے یہ وقتی کے دنے نہیں ہوتا ہے اور لیکن اس کا اگر ہم استعمال کریں رانیتی کی دشکون سے دیکھیں اس کو میں کہیں نہ کہیں غلط مانتا ہوں اس لئے ہمیں لگا کہ ہمارے جب مند کر رہے تب جائیں گے اور نیوتا دینے والا تو پروالا ہے اور جب راملالہ بولائیں گے تب جائیں گے کہ کون روک رہا ہمارے بولائیں گے نہ تو ہاں جانے کو کوئی مجبور کر سکتا نہ کوئی روک سکتا لیکن یہ جس پرکار سے اس کا پورا ایک management کیا گیا صرف اور صرف politics کے نظری سے دیکھ کر کیا گیا تو تمام ایسے نیتاؤں کو بلائے گیا کہ مجھ کو تو انوائٹ نہیں کیا اور نہ مجھے نہیں ہوتا چیئے جب من کر رہے تب جاؤں گا میں تو اور دنکی کی چوٹ پر جاؤں گا کون روکنے والا ہمارے کو کانگریس کے بہت سارے ایسے بیتا ہیں پرموش کشنم ہیں یہ لوگ وہاں گئے اور ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کی leadership نے اس نیمانتران کو ٹھکرا کر کے اچھا نہیں کیا یہ بھگوان درام کا اپناتی ہے اس میں ہمیشہ دو رائے ہوتی ہیں کوئی کہے گا اچھا کوئی کہے گا برا لیکن جیسا میں نے کہا ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے کچھ ہمارے جو پرتیس پرتہ کرنے والے پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایسا پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس نینڈے سے خوش نہیں ہیں یا اس میں سنکوچ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم سب جس دھرم کو مانتے ہیں چاہے کوئی دھرم ہو یہ ہمارے ہمارے گھر اور ہمارے ہردے کی بات ہے ہم کہ اس کو کیا کرتے ہیں لیکن انویٹیشن مجھے لگا جو تھا وہ جس پرکار سے پرستود کیا گیا نہ صرف کانگریس پارٹی کو لیکن تمام دلوں کو انوائٹ کیا گیا بہت کم لوگ اس میں گئے کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں رانیتی لوگ دکھتی تھی ان لوگوں کو اس لیے انہوں نے منع کیا اس میں جانے سے اب مجھے بتائیے کی اس میں سپرسٹر رجنی کانت گئے اس میں عمیتاب بچچن گئے آلیا بھڑ گئی کٹلینا کیا بھئی یہ رانیتی تھی ان لوگ دیکھیں یہ تو ایسا ہے لیکن جو ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ نہیں گئے یا ایک سو اٹھائیس کروڑ لوگ نہیں گئے وہ ناس تین ہیں سارے کے سارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سکھنیوٹر آیا کسی کو جانے کا مجھے بھی نہیں آیا لیکن آلیا بھڑ اور انویر کپور کو آیا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ زیادہ ہم سے یا تیرک سانگدہ رانوت کو بھی آیا ان کو بھی آیا تو اب یہ یہ لسٹ جو ہے کون بنا رہا بھئی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نیماندرن کے لائق نہیں ہیں تو پھر یہ جو یہ جو پکش بات ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھئی یا تو آپ انڈسٹریسٹ ہو یا آپ ایکٹر ہو یا آپ پرسید دوکتی ہو تب ہی آپ رام بھکت ہو سکتے ہیں نہیں اس میں دو چیزیں انتھی سچیں ایک تو چار ہزار پانسو سادو سنتوں کو اور دوسرا آلگ لگ چھیتروں میں جن لوگوں نے کچھ اچھی کیا ان کو رجی صرف اس مندر میں نہیں ہجاروں مندر ہیں ویشنو دیوی ہے ترکوتی ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن وہ نیماندرن کون دے رہا ہے جب من کر تب جاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں بیٹھاؤں ہم کو نیماندرن نہیں آیا مجھے لگتا آپ کو جور آیا ہوگا اس لئے آپ بول رہے ہیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیٹھ کے جو ٹک کر رہے ہیں ہاں نا ہاں نا اس کو مگلت مانتا ہوں اچھا یہ بتائی کہ راہول جی جائیں گے یا نہیں کیوں نہیں جائیں گے پکا جائیں گے جب ان کا من کر رہے جائیں گے کون ڈوک رہے لیکن یہ دکھا کے جانا کیمرے والوں کو پہلے فون کر دو یہ جو ہے یہ تھوڑا جیادہ ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر دکھائے جاتے ہیں راہول جی مندروں میں کیسے جاتے ہیں اس کی میں تشفیریں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ کہنا بڑا آسان ہے بغیر دکھائے نہیں جاتے ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں کہیے میں جب جاتا ہوں تو میں چپ چپ جاتا ہوں یہ میری ویکتیگت آستہ کا پرشن ہے یہ آپ ویکتیگت نہیں ہیں لیکن ایک دھارنا بنی ہے کہ وہ نہ جائے تو گالی کھائیں وہ جائیں تو گالی کھائیں آپ پہلے من بنا لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے حالت ہی ایسی بنا لیے کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میری ویکتیگت آستہ کا پرشن ہے میں جب جاتا ہوں کسی کو دکھاتا نہیں ہوں لیکن کیسے دکھاتے یہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھاتے نہیں ہیں دکھاتے ہیں یہ تصویر آپ کو بری لگ رہی نہیں گیا بڑی اچھی تصویر ہیں تو تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے اس میں بڑا آلی بات کیا ہے جہاں تک راجلیتی کی بات ہے گاندھی جی تو سب سے بڑے دیش کے ماتما تھے نیتا تھے ان کا ہر سمارو رہوپتی راگاو راجعارام سے شروع ہوتا تھا وہ رام رام کہتے تھے ان کے تو انتیم چبد ہے رام تھے ماتما گاندھی کی بات آپ نے کری اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہر ان کا کارکرم ہوتا تھا رہوپتی راگاو راجعارام بولتے تھے لیکن آپ پورا کہیے ان سے بڑا کوئی دھرم پیکش انسان دنیا میں نہیں رہا ایشور اللہ تیرا نام کہتے تھے نہیں کہتے تھے اس کو آپ ایڈیٹ کر دیتے ہیں اس کو بولنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ آج کے نیڈے میں سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ دیش سب کا ہے اور لوگوں کو لگنا چاہیے کوئی دھرم کوئی جاتی کوئی برادری اور ویسے ہی اس دیش میں اتنی کھائیاں بن گئی ہیں امیر گریب کی گاؤں شہر کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو انکلوڈنگ آپ جیسے پرسید پترکاروں کو یہ چیشٹہ کرنی چاہیے کہ 130 کروڑ کے اس ملک کو کیسے مکھٹا جوڑ کے رکھیں ہم کو ہم کے باٹنے والے آپس میں اس دیش میں جاتی دھرم بھاشا گوتر رہنسین کھانپین اتنا ہمارے بیویدتائیں ہیں ہم ویسی بٹے بٹائیں اس میں آپ اور آگ میں گھیر ڈالیں گے تو اور فیلاب ہوگا پترکار ہوں ایسے لوگوں جو لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے اور اس دیش کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم میں اتنی الگ الگ بھاشاں ہیں اتنی الگ الگ سوچ ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھارتی ہیں ہم سب اس دیش کو اپنا مانتے ہیں اور اگر کسی ایک انسان کو بھی لگتا ہے کہ ہم پچھڑ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ پکشپات ہو رہا ہے یا بھیدباب ہو رہا ہے یا جلم ہو رہا ہے تو وہ ہم سب کی ساموئی ذمہ داری ہے کسی ایک دل کسی ایک نیتا کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے یہ سب ہم مل کر کانٹریبوٹ کریں گے تب ہی تو اس دیش کا نرمان کر سکتے ہیں جو دنیا میں سب سے نمبر ون بنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سیکشن کو کہیں تم پیچھے ہٹو تم آگے رہو یہ اتنا بڑا دیش ہے رجل جی اس میں پارٹیاں آئی ہیں چلی جائیں گی سرکاریں بنی ہیں بگڑ جائیں گی لیکن یہ ملک یہ دیش اور یہ دیش کی جنتہ سب سے سرکری ہے اس بات کو ہم سب کو یاد اکنا چاہیے ہیں سرکار نے آپ کی پارٹی میں جو ملک ہیں وہ ایسی باتوں کو شوکار نہیں کرتے اشو گہلوت نے سب سے پہلے شکایت کی کہ راجستان سے ہم نے پتھر بھیجا تھا ہماری سرکار نے مندر میں اتنا کانٹریبویشن کیا تھا تو ہمیں کیوں نہیں امپورٹنس دی اب شاید میں نے کہا نا نیا ہوتا نہیں ملا جن لوگوں کو نہیں ملا وہ بات بول سکتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے اگر اس مندر میں دھولپور آجستان کے پتھر گئے ہیں تو اس میں تب تھی اس میں کوئی غلط کیا بولا ہے اور نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے اگر کسی نے دان دکشنا کری ہے اور رام مندر نرمانے میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ دیا چندہ دیا یا کوئی اپنا کانٹیبوشن کیا تو سب ریکارڈ پہ ہے اس میں کوئی غلط بات تھوڑی نہ ہے ایک اور نیتا ہیں آچائر پرموت کشنم انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے نیتاوں کے اوپر جو وکرم و ویتال والی خطہ لاغو ہو رہی ہے جیسے وکرم کے سرک کے اوپر ویتال چڑھ جاتا تھا کوئی ویتال چڑھ گیا جو روک رائے رام بکتی سے آپ دیکھیں پارٹی میں کترے سارے نیتا ہیں کس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا اس کا ہر بات کا جواب میں نہیں دیا سکتا ہوں کہ میں اتنا مانتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس اچھے افسر میں یہ جو کام ہوا ہے میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کی سوچ نہیں ہوا یہ دیش کی سروچ نہیں آئے لے کے نرنے سے ہوا ہے سب لوگ ساتھ ہیں اور جو پکش جو ہمیشہ لڑتے تھے جو بیواد ہوا کوٹ میں تیسالوں تک ہوا ہے سب میں بھاگیدار ہونا چاہیے اس میں رانیت کر کر ہم ووٹ بٹونے کا کر کام کرتے ہیں تو پھر ہم لکش کو غلط کر رہے ہیں تو آپ کہتا ہے کہ اس سے بی جے پی کو ووٹ مل جائیں گے ووٹ ملنے کے بات نہیں ہے لیکن ووٹ لینے کی کوشش تو ہے نا اب وہ ملے نہ ملے وہ جنٹا بتائے گی لیکن کوشش تو کر رہے ہیں وہ دگلیت سے بتاتے ہیں یہ مندر بدی بدان سے نہیں بنا یہ مندر آدھا بھورا بنا ہے اس مندر میں کوئی جان ایرا یہ مندر ٹھیک نہیں ہے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا آپ کبھی ان کو بھی سمجھائیے ہماری پارٹی میں یہ بات ہے کہ بولنے کے چھوٹ ہے تو اس کا کبھی کبھی لوگ ادھک صدیو پیو کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایسے بات بول جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے رأسے سہمت نہ ہو ہمارے ہاں ایک اجادیہ بولنے کی اس کا ہم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن جو سٹیٹمنٹس کے آپ بات کر رہے ہیں ان میں کافی کچھ ایسی بات ہے جنسے میں وقتی کا طروب سے سہمت نہیں رکھتا ہوں اور ایسی بھی لوگ ہیں سہم پیٹروزہ جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مندر بنانے کا کیا فائدہ ہسپٹل بنا لیتے میں نے کہا نا اتنا بڑا دیش ہے اتنا ساری اپیننز ہیں لیکن جو ہماری پارٹی کا کیونکہ میں کانگریس پارٹی کا مہا سچے بھوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری پارٹی کی سوچ پارٹی کا افیشل سٹینڈ ہے باقی تو ہمارے کرونا پارٹی کے ورکر ہیں نیتا ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ہر آدمی کو اجادیہ بولنے کی لیکن جو پارٹی کا سٹینڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے تو اتنی آزادی والی پارٹی سے مشکل تو ہوتی ہوگی کہ سب اپنے اپنی بات کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن لیکن کانگریس پارٹی ایک ایک مومنٹ رہا ہے آپ سب نوجوان لوگ جانتے ہیں کہ اجادی سے پہلے اجادی کے بعد بہت سجدیوں تقدسکوں تک کانگریس پارٹی نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے گریب ہی ہٹاؤ سے لے کے راجیب جی کرسا میں آیا منمول چنگ جی سرکار بنی پھر نرسے ملا تو اپنے آپ کو ہم نے بدلا آپس میں سمی کے ساتھ ساتھ لیکن یہ جو بولنے کی بات ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کانگریس میں کبھی کبھی ایسی باتیں نیتاؤں کی روپ سے آ جاتی ہیں اور اگر وہ کچھ بول کے چپ بھی ہو جائیں تو کچھ ایسے میڈیا میں ایسا کرنٹ ہے ان کو بجاتا اچھال کے دنیا میں دکھانے کا بھی ایک شوق بن چکا ہے بڑے سے بڑا کوئی گلتی کر دے بڑے سے بڑا کوئی بات بول دے تو وہ ایسے گائب ہوتی ایسے کبھی بولی نہیں گئی تھی تو خیر یہ سب اب سمی کے بات ہے آپ کے غلط میں ضرور دور کرنا چاہتا ہوں یہ من سے بات نکال دیجئے کہ میڈیا میں کانگریس کو نہیں دکھائے جاتا اور میڈیا کسی ڈر سے کسی کو نہیں دکھاتا ایسا نہیں میں یہ بات میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں بولوں گا تو دکھا سکتے ہیں کئی اور بولوں گا تو دکھاتے بھی نہیں کم رجیز دکھا تو دیں گے ہماری بات کو کم سے کم دیکھیں کانگریس کی بات دکھانی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سچین پائلٹ یہاں بیٹھے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے اندر کئی کامیاں ناکامیاں ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد کا تعلق کھلوایا کریڈٹ پانے کے لیے لیکن آج کریڈٹ بی جے پی لے کے جا رہی ہے ایسا کیوں ہیں بہت اس کا لمبا اتحاس ہے اس کے بعد بہت کچھ ہوا کوٹ کے نرنے آگئے اب بات جہاں تک لینے کی کریڈٹ کی بات ہے وہ سب کو چھوٹ ہے لیکن میں جو لگتا ہے آج ہم ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کے ویوادوں کو ہندو مسلمان کو مندر مسجد کی بات چھوڑ کر اب جو کوٹ کا نرنے آیا ہے ایک بہوے مندر بن گیا ہے سب کی آسہ جوڑی ہے ایک اچھے مہاول میں اس کو ایکسپ کر کے آگے بڑھنا چاہیے پرانی باتوں کو کہہ کے کس نے کیا کیا نہیں کیا اس کا کچھ لاب نہیں ہونے والا ہے اس لیے باتوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہیے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں سچی کیونکہ کانگریس کے بڑے بڑے نیتا جس میں کماندنات جیسے لوگ ہیں دگوی جائی سنگھ جیسے لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تعلیٰ تو ہم نے کھلوایا تھا شیلان نے آس تو کانگریس کے ٹائم پر ہوا تھا اور ان کی بات صحیح ہے کریڈٹ بی جے پی لے گئی نہیں دیکھو جو بہت ساری باتیں بیچ میں ہوئی اسے پہلے کیا کٹنا کرم ہوا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی ویکتی کو اب اس مقام کے آگے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دیش اور سماج آگے کہاں جا رہا ہے کس نے کیا کیا نہیں کیا اس بحیث میں پڑیں گے تو ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تو ایک بریک کے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سچین پائلٹ پر الزامات اور سوال آت ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتا جواب لیتے ہیں ایک تھا جوکر آپ نے کبھی راہول گاندی سے اپرینکا گاندی سے اس بارے میں بات کی ہے آپ اس کو کتنا کرے دو گا بتاؤ دو میرے کو ابھی سے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں تو زیادہ نہیں کرے دی بہت اتنا کرے اتنا کرے دنے کے بات کہہ رہے ہیں صحت کی کسی کو پڑی نہیں ان کی صحت کا خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اور گان رکھے گا پارچن سویبین اوئل اس میں ہے سیحت کے لئے ضروری گن لاکھ پارچن سویبین اوئل نرانتربانتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں کیا بنیں گے سنیوک کیا ہوں گے پریوک چوبیس کی پچھ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی ہیں سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکر بار دو پہر ایک بجے سرف انڈیا ٹی وی پار پریزینٹڈ بائی ماروال چائی تازگی اور جوش جگائے ماروال چائی ہر لمحان نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس پینٹ یور ایمیجینیشن اشوک مسالے سوادھی زندگی ہے اشوک مسالے یوگ سے ہے سیہت یوگ ہی ہے شکتی یوگ ہے جیون یوگ ہی ہے سنجیونی روگوں سے جنگ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سنگ سبح سات بچ کا چھپن منٹ پر سرف انڈیا ٹی وی پار میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں انجوائی کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لئے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لئے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہماری مہمان ہے کانگریس کے محسسچب سچین پائلٹ آپ کی عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں کانگریس لیڈر سچین پائلٹ پر الزام ہے کہ ان کی پارٹی میں کنفیوزن ہے سچین آپ پارٹی کے ماں سچیب ہیں بہت سارے لوگ آج کے لئے کہتے ہیں کہ دیش میں چناؤ ہونے والا ہے سو دن بچے ہیں اور آپ کی پارٹی کی ساری طاقت نیا یاترہ نکالنے میں لگی ہے چناؤ کی چنتہ نہیں ہے دیکھیں جو راہل گاندی جی کی جو پہلی یاترہ تھی رجل جی وہ آجاد بھارت کے تحاس میں کسی بھی راشتر نیتہ نے اتنی بیاپک یاترہ نکالی نہیں تھی ساڑھے چار ہزار کلومیٹر پیدا چلے کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک اور اس یاترہ کا جو رسپونس میں نے خود دیکھا تھا وہ ابھوتپور تھا اور لوگوں نے ڈیماند کیا کانگرس کی ورکنگ کمیٹی نے ڈیماند کیا کہ لوگ سبھا سے پہلے ایک پورپ سے پسچیم یاترہ نکالنی چاہیے کیونکہ سمیہ کم تھا اس لئے اس یاترہ کو مکس رکھا گیا بس میں بھی ہے اور پیدل بھی ہے یاترہ نکالنے کا جو مرنے تھا وہ پارٹی کا تھا اور حانکہ یہ ووٹ بٹون کی یاترہ نہیں ہے پولٹیکل اینگل سے نہیں ہے لیکن اس یاترہ میں جو سندیش تھا اور ابھی بھی ہے وہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپیقشت محسوس کرتے ہیں جن کے آواز سنی نہیں جاتی اب یاترہ نکلی رجل جی آپ جانتے ہیں اب فال سے منیپور میں منیپور میں کیا حالہ تو ہم سب جانتے ہیں وہاں پر ویاپک ہنسہ ہوئی وائلنس ہوا مرڈر بلاتکار بلات وہاں بہت حالت خراب تھے تو ان لوگوں کی بات سننے کے لیے مہرم لگانے کے لیے اور نیائے جب بولتے ہیں تو چاہے مہیلا ہو چاہے نوجوان ہو چاہے کسان ہو ان کو نیائے ملنا چاہیے شاسن سے اور وپکش میں رہتے ہوئے ایسی مانگ کرنا کوئی غلط مانگ نہیں ہے اب چناب ہوگا جب گرمیوں میں ہوگا لیکن اگر جنوالی سے مارس تک پچاس ساٹھ دن تک رہول گاندی جی اور سب نکل رہے ہیں ان مدوں کو لے کر رکھانکت کر رہے ہیں سرکار کا دھیان آکرشت کر رہے ہیں تو اس میں میں اس کو غلط نہیں مانتا ہوں اور یہ یہ تب ہو رہا ہے جب پارٹی نے پوری پارٹی نے کہا کہ پہلے ہی جاترہ تھی وہ بہت کامیاب رہی کہ لوگوں میں ایک اتصا پیدا ہوا اور یہ بات ٹھیک ہے چناب ہم کرناٹک جیتے مدیپدیش ہار گئے ہارجیت ہوتی رہتی ہے لیکن پولیٹکس میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ مدے ہوتے ہیں اور انہی مدوں کو اگر ہم آگے لے کر بڑھیں گے تو اس میں پارٹی کو پہ فائدہ ملے گا لیکن دیش کو پہ فائدہ ملے گا لیکن ایسے سمیں میں جب آپ نے بہت ساری ویرودی دولوں کے ساتھ الائنس کیا ہے جس سمیں سیٹ شیرنگ کی ڈسکرشنس ہو رہے ہیں جس سمیں اس پر چرچہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کس کے ساتھ الائنس ہوگا کتنی سیٹیوں گی اس سمیں پارٹی کی جو فیصلے لیتے ہیں وہ ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو کانگریس پارٹی میں آج ادھکش کھرگے صاحب ہیں اور کھرگے صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ کھرگے صاحب کیسے ادھکش ہیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن جو کانگریس پریزیڈنٹ کانگریس کے جددھکش ہیں اور ہماری ایک کمیٹی ہے انڈیا لائنس کا ایک گروپ ہے وہ سارا کام چل رہا ہے اور جو سیٹ شیرنگ کا ایشو ہے چاہوال اگلگ سٹیٹس میں ہو نیتاؤں سے بات کرنے کا ہو کیمپین مرانے کا ہو وہ سب کام پیڑرلی چل رہا ہے کام کچھ رکا نہیں کیونکہ چناف سامنے ہیں لیکن یاترہ کا ایک انوٹھا انوہ پہلے رہا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا من کانگریس پارٹی کا تھا لیکن انڈیا لائنس کا سیٹ شیرنگ کا کیمپین کا سٹیٹیجائزنگ کا ہم سب کام کری رہے ہیں وہ ایسی بات سے سنتے ہیں بھگواند مان چیف پنسٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایک تھی کانگریس اور کانگریس کے ایک نیتا جواب دیتے ہیں ایک تھا جوکر وہ اپنی پارٹے کے مخمانتری ہیں انہوں نے سیٹمنٹ دیا کسی نے کانٹر کیا یہ تھوڑی بڑے کھیشتان تو چلتی رہتی ران نیتے میں اس کا کیا جواب دیں ممتہ بیندر جی نے کہا کہ لیفٹ فالوں کے ساتھ وہ بلکل نہیں بیٹھیں گی ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی کو آج کار لیفٹ فالے چلاتے ہیں نہیں میں ان کی بات سے سہمت نہیں ہوں ممتہ جی وڑی سمانی نیتہ ہیں اور کئی بار مخمتری بنی بنگال کی اور ان کا الگ ان کا سٹیچر ہے بنگال کے اندر لیکن انڈیا لائنس ہے اس میں سب برابر کسیداری ہے بنگال میں سیٹ شیرنگ کیسے ہوگا اس پر چرچام کر رہے ہیں پرنام بہت جل نکلے گا لیکن جو ادیش یہ ہے کہ جو انڈیا لائنس کے پارٹنرز ہیں آپ ان سب کا پارٹیز کا ووٹ اگر جوڑ لیں گے تو ساٹھ پرسنٹ سے جیادہ ووٹ ملا ہے اور جو انڈیا پارٹنرز تھے ان کو پیتیس پرسنٹ سے کم ووٹ ملا تھا تو چنتہ یہ ہے بھاجپا کو کہ اگر انڈیا لائنس کے سارے پارٹنرز ساتھ مل کے لڑیں گے اور چناب اگر ون ٹو ون ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ جیادہ چنتیت ہیں انڈیا لائنس کی یونٹی سے جہاں تک سیٹ شیرنگ کی بات ہے دیکھیں ہر ریجنل پارٹی کا ایک مہتو ہے چاہے وہ بنگال ہو مہاراشتہ ہو بیہار ہو پنجاب ہو لیکن راشتری لیول پر پین انڈیا لیول پر اور اگر بھاجپا کو کچھ چنوٹی دے سکتا ہے نیشنلی تو وہ کانگریس پارٹی ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ گیو انٹیک کرنا پڑے گا سیٹ شیرنگ کرنے کے لیے ہم اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ چناب جیتنا جروری ہے جمہوریت کے لیے لوگتنطر کے لیے دیش کے لیے مجبوط وپخش رہے گا تو دموکرسی ثرائیو کرتی ہے اس لئے انڈیا لائنس کے جو ہمارا گڑمندن ہوا ہے وہ مددوں کو لے کر ہوا ہے اور بہت جلد ساری باتیں سیٹل کر کر ہم لوگ سیٹ شیرنگ کر لے گئے چلتہ نہیں ہے کہ سمیں کم بچا ہے اور ابھی یہ تینی ہو پایا کہ اس آئلائنس کا کنگویر کون ہوگا پردھان منتری پتھ کا امیدوار کون ہوگا نہیں دولا ہے نہیں برات آگئی بہت پہلے لینے لیا گیا تھا کہ ہم کسی پد کی مہتوکانک شرکتے ہوئے نیتاگری نہیں کر رہے ہیں اور کون کس پتھو پیٹھے کا وہ نیڑنے سمیے پر لیا جائے گا پہلا اددیش یہ ہے کہ ہم یونیٹی کریں آسان نہیں ہے رجل جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتنے سارے دل ہیں الگ الگ پرشت مومی ہے الگ الگ لوگوں کی سوچنے کا طریقہ کئی بار ہم آپس میں لڑے بھی ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کلپنا کیجئے اتنے بڑے دیش میں الگ پارٹیز کو ساتھ لے کر آنا اور سموتھلی اس کو آگے لے جانا کوئی احسان کام نہیں ہے لیکن سب کو لگا کہ یہ ضروری ہے اس لئے انڈیا لائنس کا گھٹن ہوا اور مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا لائنس کے گھٹن سے وپکش کی جو یونیٹی ہے وہ اگر مجبوطی سے آگے بڑھتی ہے تو ایک اچھا چنا ہوگا انڈیا کے ساتھ اور مت بھولی انڈیا کے جو پارٹنرز تھے چاہے وہ اکالی دل تھا چاہے وہ شف سینہ تھی چاہے وہ جیڈی الگ الگ بی جی پی چھوڑے چلے گئے اب بی جی پی اُلگتا ہے کہ اپنے دمپریوں پورا میدان فتح کر لیں گے تو پتہ پڑ جائے گا جب چناوائیں گے لوگ سوا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشوز پر لڑیں گے اب ایک سب سے بڑا ایشو پچھلے نو سال سے جو راحل گاندی کے نماغ میں ہے وہ ہے اڈانی وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی نے اڈانی جی کو ائرپورٹ دے دیئے ان کو زمین دے دی ان کو فیور کر دیئے ان کو پورٹ دے دیئے لیکن کانگریس کے مکہ منتری ریونت ریڈی ابھی مکہ منتری بنے ایتے لنگانہ کے اور بنتے ہی پہلا اگریمنٹ انہوں نے اڈانی کے سسائن کیا ہے دوارہ ہزار چار سو پر ہوتا کوئی بھی کوئی بھی عدیوپتی ہے کوئی بھی انڈسٹریسٹ ہے اگر وہ کسی کامپٹیشن میں کسی بیڈنگ میں کئی کوالیفائی کرتا ہے اور وہ راج میں انویسٹ کرتا ہے تو کوئی بھی سٹیٹ گورنمنٹ چاہے گی کہ پیسہ آئے نیویش و روزگار میں لے ادیوگ لگے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نیم کانون کو تاک پہ رکھ کر ایسا کچھ راستہ نکالیں کہ دیش کا جتہ بھی بڑا کھان، کھادان، بجلیگر، ہوایی اڈیر، پوڈ، ریلوے سب کچھ ایک یا دو لوگوں کو دینا چاہیں تو دیش کی سمپتی ہے اس کا ایک ٹرانسپرینٹ طریقے سے کام ہونا چاہیے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے جس میں شک کی گنجائش ہے تو کھرپیا کر کے پارٹ درستہ بڑھتی جانے چاہیے ٹرانسپرینٹلی کام ہو سچید راجستان میں آپ کی سرکار تھی پچیس ہزار کروڑ روپے کا انویسمنٹ سائن کیا شو گھے لوٹ کی سرکار نے آپ اس سرکار کا حصہ تھے آپ کرے تو اچھا نہیں ایسا نہیں ہے میں تو کروں ایک لاگ کرو انویس کرو ٹیکن کامپیٹیشن سے بیڈنگ ہو آپ کوالیفائی کرو آپ نیام کارون کا پارنا کرو انویسٹ کرو کوئی کسی کا آپ پتی نہیں ہے جب اڈانی جی آپ کے عدالت میں میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ سب ملا انہوں نے کہا میں ایک ایک چیز کا حساب دے سکتا ہوں سارا کچھ میں نے کامپیٹیٹیو بیڈنگ سے لیا ہے اور کوئی فیور نہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ راہل جی کو پتا نہیں کیا پریشانی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے انسرنسز آئے تھے جس میں سپسٹیکرن نہیں ہو پایا تھا اور دیکھیں آپ اور ہم جانتے ہیں جو بیڈنگ پروسس ہے اس کو کیسے کبھی کبھی منیج کیا جا سکتا ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہوتی ہے وہاں مینیج نہیں ہوتا جہاں بی جے پی سرکار ہوتی ہے وہاں مینیج ہوتا ہے یہ تو بہت ہم کریں راشتر لیول کو یہ دبل سٹینڈر تو نہیں ہو سکتا یہ کہ آپ نو سال سے لگا تار امبانی اڈانی کو گالی دیں گے اور پھر کانگریسی سرکاروں میں ان کو کانٹریکٹ بھی دیں گے اگر کسی انڈیسٹرل گروپ نے ٹرانسپیرنٹلی کچھ کام کرنا چاہا ہے اگر کئی لگوں کو آشنکہ ہے کہ یہاں کچھ گربڑی ہوئی ہے یا کوئی کوٹ میں کیج چل رہا ہے یا کوئی رپورٹ ایسی آرہی ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ گلتی ہوئی ہے تو وہ سہی نہیں ہے کچھ کیل ہو رہا ہے اپنے ڈیفنٹ ہوں بلکو نہیں لیکن جب ہم سرکار میں تھے تو آئے دن آروپ لگتے تھے کرونی کیپٹلزم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج دس سال ہو گئے بی جے پی سرکار کو کچھ پروو نہیں کیا ٹو جی سکیم سی اے جی سکیم پتہ نہیں کیا سکیم بولتے تھے آج تک کوئی سامنے کچھ آیا نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ اتنا بولتے تھے اگر آپ کے راج میں اگر کہیں کوئی سوال پوچھتا ہے تو پھر پاکے جواب دے دیجئے میں تو کسی کو دوشی قرار نہیں کر سکتا ہوں جلس تو آپ لوگ ہیں میں تو صرف سوال پوچھ سکتا ہوں اگر سوال بھی نہ پوچھے اب آپ سوال پوچھو تو ڈیڑھ سو سانسندوں کو باہر نکال دو سوال پوچھو تو آپ بولا آپ دیش دروہی ہو سوال پوچھو بولا آپ نے ایسے کیا ویسے کیا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پارلیمنٹ میں کیونکہ آپ میں اس پر بیواد نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر سی بھی کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے یا کوئی کسی نے کورٹ میں کچھ ڈال دیا ہے تو سرکار کو اپنا کمالناتھ جی نے بجرنگ بلی کی مورتی بنوائی سدھا رمائیہ نے رام مندر بنوائی اور کےجریوال جی ہنمان چالیسہ کا پارٹ کروا رہے ہیں کیا راحل گاندی جی کو رامنام سے کوئی دکت ہے یہ ایک دھانا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کسی کو کسی سے پریج ہے ہر ویکتی کا اس کی آستھا اس کا دھرم وہ کس کو پوچھتا اس کا ویکتی کا دنرنے ہیں کچھ لوگ اس کا بکھان زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا ہوں کہ اس پرکار کا آروپ کوئی لگاتے ہیں راہل جی کے بارے ہیں وہ آروپ صحیح ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے الائنس میں صحیح ہوگی دلیٹ ڈی ایم کے اس کے نیتائن سٹالن ان کے بیٹے ادھر نہیں دی وہ کہتے ہیں سناتن دھرم ڈینگی اور ملیریا کی طرح ہے جیسے ان بیماریوں کو ختم کرنا ایسے سناتن دھرم کو سماک کر دینا چاہیے بہت گلت بولتے ہیں اگر بولا ہے میں نے دیکھا ان کا سٹیٹمنٹ کیونکہ بات سٹالن کے بیٹے کی نہیں ہے بات سرپ سناتن دھرم کی نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو کسی کے بارے میں یا کسی کے آستہ کے بارے میں کسی کے دھرم کے بارے میں اگر گلت بولتا ہے تو اس کو میں بہت گلت مانتا ہوں اس کو اسوکاریں مانتا ہوں اور یہ بات کوئی بھی بول سکتا ہے اور جو بولے گا اس کو میں غلط مانوں گا وہ چاہے ہمارا ایلائی ہو جروہ بھی ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ رانیت میں ہیں جو لوگ سامیدھان کی پت کی شپت لے کے پدوں پر بیٹھے ہیں ان کو تو اور کیرفل ہونا چاہیے آپ اگر منتری ہیں سٹیٹ گورنمنٹ میں اور پھر اب اسی بات بول رہے ہیں تو بہت غلط بول رہے ہیں اور ذمہ دار لوگوں کو اس پرکار کے باتیں بولنی نہیں چاہیے میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتا ان کے ایک اور ایم پی ہیں سونیل سینسل پارلمنٹ میں رہے ہیں انہوں نے راجستان کو مدھ پردیش کو اتر پردیش کو کہا یہ گوموتر سٹیٹس ہیں اب پھر میں کہہ رہا ہوں اب مجھے جانتے نہیں کون سا ہی سانچد ہے لیکن اگر ایسی باتیں کو بول رہا ہے سونیل سینسل ان کا نام ہے ڈی ایم کے کے ممبر آف پارلمنٹ نہیں تو اگر ایسا بول رہے ہیں تو وہ خود گئے اپمان کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو ان کو سمجھ ہے اور نہ ان کو ششترچار کی پہلا ان کو گیان ہے کہ کسی کے بارے میں ہم سب اگر ایک ہی دیش میں رہتے ہیں الگ الگ راجیوں کے بارے میں ٹپنی کرنا یا کسی جاتی دھرم کو اپمانت کرنا شوبہ نہیں دیتا ہے لیکن کبھی بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے ادھکارک طور پر آج میں نے پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن کبھی بھی ایسی باتوں کو نندہ کرنا کنڈیم کرنا یہ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کہ آپ مجھے پہلے پوچھتے میں پہلے کر دیتا جو کمیلاڈو کی نیتا کا نام بتا رہے تھے انہوں نے بولا گا ان کی اپنی کچھ الگ پولٹکس ہوگی لیکن چھوٹی موٹے لقش حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کو آپ مانت کریں آپ شب بولیں لوگوں کی بھاونہ کو ٹھےز پہنچائیں ایسی سفلتہ کبھی کیا فائدہ اور سفلتہ حاصل کرنی ہے تو اپنے کاموں سے کرو بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کسی کی بڑھائی کر کے آپ سفلتہ حاصل کر سکتے ہو وہ کسی کو نیچہ دیکھا کے نہیں کر سکتے ہو آپ مان سمبان دو آپ اپنی لکی لمبی کھیچو آپ بڑا دل رکھو آپ اپنی کبھی کبھی گلتی ہوتی ہے اس کو سویکار کر لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں رجل جی بہت ورات وکش کا دل کا وکتی ہوتا ہے جو اپنی گلتی کو مان سکتا ہے اور رانیت میں اگر ہم کبھی کبھی گلتی کرتے بھی ہیں اتنا کلیجہ ہونا چاہیے بولے کہ ہاں میں نے گلتی کی ہے لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سربون سمپن ہیں ہم تو کبھی گلت کری نہیں سکتے گلت بولی نہیں سکتے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے آپ سر ماحول بہت سیریوس ہو گیا ہے تو ایک لائٹ سا قویشن پوچھ رہتے ہیں کہ آج کل ہم نے سنایا آپ سنگل ہیں تو آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو بہت ساری لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہوں گی آپ سے آپ نے ٹھیک سنایا آپ نے ہم ایک اور بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سجد پائلٹ پر ازام اور سوالات کا ایک اور دار آپ نے کبھی راہل گاندی سے فرینکا گاندی سے اس پرے میں بات کی ہے اب آپ اس کو کتنا کریدوں کا بتا دو میرے کو ابھی سے ڈیڑھ دو سال ہو گئے اس بات کو اس کو کریدنے کے بات یہ باتیں وہ ہیں جس پر آپ نے کبھی سیدھے سیدھے جواب نہیں دیئے آپ کو میں اور سیدھے کیا جواب دے سکتا ہوں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں جو زیادہ نہیں کورید وہ اتنا کوریدنے کے بات کر رہے ہیں اسی لئے یہ بیسٹ پکوڑا ہے اپنا پرانا بیسن چھوڑیے لے آئیے فورچون بیسن ہنڈرڈ پرسنٹ چنہ دال ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹ پیٹی لیور لیور سیروسس و پاچان تنتر کے سمست روگوں میں انسٹینٹ بینیفیٹ کے لیے رسارچ اینڈ ایویڈنس بیسڈ میڈیشن ہے لیوگریٹ و لیوامریت ایڈوانس نہ لڑتی نہ لڑاتی ہیں سب کی آواز اٹھاتے ہیں ہم خبر دکھاتے ہیں انیس سالوں سے سچ کی بے باک آواز انڈیا ٹی وی آپ کی آواز وار پلٹ وار بہس ہوگی دمدار کرک شیطر دو ہزار چوبیس شام چھ بجے صرف انڈیا ٹی وی پار پریزنٹڈ بائی مارول چائے تازگی اور جوش جگائے مارول چائے ہر لمحہ نیا ہو جائے کو پاورڈ بائی برجر پینٹس پینٹ یور ایمیجینیشن اشوک مسالے سوادھی زندگی ہے اشوک مسالے نیرنتر بڑھتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھار تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈیا ٹینی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں جھوٹ پر شور پر ڈھوگ پر جال پر پرہار دوپہر بارہ بجے سرف انڈیا ٹی وی پار انڈیا ٹی وی لائیا ہے دیش کا پہلا چنانوی نیوز چینل انڈیا ٹی وی چنانو منچ چنانوی خبریں 24-7 لگا تھار چنانوی ریلی ہو یا جنتا کی آواز ہر نیتا ہر پارٹی اور ہر سیٹ کا پورا وشلیشن انڈیا ٹی وی چنانو منچ آپ کے سمارٹ ٹی وی اور یوٹیوب پر اکلبد تو آج ہی اپنے سمارٹ ٹی وی پر ڈاؤنلوڈ کریں انڈیا ٹی وی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں کونگریس پارٹی کے ماہ سچب سچین پائلٹ آپ کے عدالت میں اگلا ایک آپ کی عدالت میں کونگریس لیڈر سچین پائلٹ پر آروپ ہے کہ یہ راجستان میں کونگریس کی ہار کے لیے ذمہ دار ہیں سچین ویدان سبا چناؤں میں کونگریس پارٹی کے ہار ہوئی آپ کی پارٹی کے نیتہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اشو گہلوز سے نہ ٹکراتے دونوں ملکے چناؤں لڑتے تو شاید ایسی حالت نہیں ہوتی دیکھیں ہم لوگ چناؤں ہارے اور ہارے ہم تینوں سٹیٹس میں جس کا مجھے بڑا کھید ہے اور دکھ بھی ہے کی مجھے پردیش میں چھتیس گڑھ میں رائستان میں ہم چناؤں ہارے اور عجر جی راجستان میں دوزار تیس میں ہماری یہاں دو سٹیٹ ہے مجھے بڑا سبا کی اس بار ہم لگ بک سٹیٹ جیتے ہیں اس بار اور جو آپ نے آروپ لگایا کہ میری وجہ سے ٹکراب ہے اور الزام یہ لگایا کہ اگر میں یہ کرتا وہ کرتا بن سکتی تھی تو ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مانوی لیتا ہوں گا تو دو ہزار تیس کے پڑھام آپ نے چرچہ کری دو ہزار تیرہ میں ہمارے دو سو میں سے اکیس ہمیلے جیت کر آئے تھے تب تو میرا کوئی یوگدان نہیں تھا اس سے پہلے پچاس جیت کر آئے تھے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے اور اگر ہم چناؤں جیت جاتے تو پھر ہم کیا بولتے تو اب آپ شرے دیتے ہیں ہمارے کو کیا ہم نے مل کر لڑے تو یہ یہ جو جو ایسا ہے اس چناؤں میں ہم نے سب نے مل کر محنت کری اور تیس سال سے مہا پر پانچ سال بی جے پی پانچ سال کانگریس تو ہم لوگا نے کہا کہ اس پری پارٹی کو توڑنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمارے کچھ اشیوز تھے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن ہم نے پھر بیٹھ کے بات کری اور کھرگے جی رہول جی ہم سب بیٹھے ہم سب نے کہا کہ بھئی جو بیٹھ دیا سو بیٹھ دیا آنے والے چناؤں میں مل کر لڑیں گے ہم نے پوری محنت بھی کری لیکن درباہ کے برش ہم لوگ public کو کنونس نہیں کر پائے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ووٹ پرتیشت ہے وہ کم نہیں ہوا ہمارا لگ بک ختم ہونے کے بعد سرکار بیجے پی کے بن گئی تین ہفتے کے اندر ایک بائیلیکشن ہوا وہاں پر اپ چناؤ اس اپ چناؤ میں جو بھاجپا کے امیدوار تھے اس کو بیجے پی نے منتری بنا دیا اور جب چناؤ کا پرنام آیا تو کونگرس وہ سی جیتی بار ایزار بوٹوں سے تو پبلک نے تین ہفتے کے اندر اندر جنتا نے دکھایا کہ آپ کسی کو وہ امیدوار ایمیلے بنے نہیں تھے لیکن منتری بنا دیا ان کو پھر بھی چناؤ ہار گئے ہم سب ہمہ کیمپین کر کے آئے تھے اور سب نیتا گئے سچین جی کوئی آج سے نہیں ہے جب اشو گہلوت کے بیٹے وہ لوگ سبہ کا چناؤ بھارے تھے تو انہوں پبلک لکھا تھا سچین سے پوچھنا چاہیے یہ کیسے ہار گیا دیکھئے وہ ان کے جو پتر ہیں وہ میرے ساتھ ان کو میں نے اپنی کمیٹی میں رکھا تھا ہم نے کام بھی کیا تھا درباہ کے باست سب ہی سیٹ ہار گئتے اس ٹائم ہم لوگ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی آروپ سنا ہے لیکن آروپ آپ کا نہیں آروپ ان کا ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج صرف آپ آروپ جواب دے رہا ہوں میں لیکن آج یہ دھوتی رہتی لیکن مجھے لگا کہ وہ جو انہوں نے اس ٹائم کہا مجھے بھی اٹھ پٹا لگا کیونکہ ان کی سیٹ تھی اس ٹائم کا اٹھ پٹا لگا اور اب جو کہا انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ پارٹی سے بھگا بھگا کر کے امیت شاہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ایسا ایسا انہوں نے نہیں کہا ایسا میرے بہت سے ویروضی بولتے آئے ہیں اور کیونکہ سیزن بھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ کاؤگوے چھوڑ کے بھاج میں جا تو انہوں نے لگے ہاتھ اس میں آروف لگا دو لیکن حقیقت یہ ہے رجل جی پسٹے 23 سالوں سے میری پارٹی نے مجھے جو کام دیا ہے اور بی جی پی دانت کھٹے گر کر کسی نے رائیستان میں کیا تو میں نے کی ہیں میں جب اجڑک تھا ہم لوگ میں نے کہا نا ہم 21 بدائق جیت کر آئے تھے دو سو میں سے 21 سے سو تک ہم لوگ نے پہنچ آیا اور پانچ سال تک جب لوگ کہتے تھے بہومت آگیا موڈی جی پدھان منتری بن منتری بن گئی اب سدیوں تک کانگرس پارٹی دوارے زندی نہیں ہوگی تو ان پانچ سالوں میں رجل جی بی جی پی سرکار کھلاف ہم نے دھرنے دیئے پردرشن کیا جیلوں میں گئے لاتھی کھائی خون پسینہ بہایا گھرنے کیے گھراب کیا اور پارٹی کو جندہ سرکار بنایا اور ہمیشہ پارٹیاں سرکار بناتی ہیں سرکار پارٹیاں بناتی ہیں تو آروپ تو بہت سے لگتے ہیں آپ بھی آج بہت سارے روپ لگا رہے ہو لیکن جنتہ تہہ کرے گی آروپ صحیح اگر پارٹی کے لیڈر لگائیں راجے کے مکھ منتری لگائیں وہ یہ کہیں سجن پائلٹ نے آمیت شاہ اور گجن شیخ آوز کے ساتھ مل کے ایمیل اس کو بانی سر کے ریزورٹ میں رکھ لیا میں نے کہا نا یہ سارے آروپ آج سے نہیں بہت لمبے سمی سے لگ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے میں نہیں بن چاہتا تھا پد کی اگر اتنا موہر پریم ہوتا تو بہت پہلے لے لیتے لیکن کچھ ایشوز کو لے کر ہم نے سٹینڈ لیا تھا اور ایشوز پہ میں آج بھی قائم ہوں ہماری سرکار تھی مجھے لگا کچھ ایسے ایشو ہیں جس پر ہم لوگوں کو اور کاروے کرنی چاہیے نوجوانوں کے ایشوز ہیں پیپر لی کے ایشوز ہیں جاب کے ایشوز ہیں اور ہماری سرکار میں کارکرتاؤں کے ساتھ مجھے لگا کہ ہم اور ان کو بڑھا دیتے ان کو اور مان سمان سے رکھتے تو سکتا ہے کہ اور اچھے سچین جی آپ کیسے بھول جائیں گے مکھ منتر اشو گیلوٹ نے کا یہ نکمہ ہے نکارہ ہے سچین پائلٹ کوئی کام نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کہا آپ نے بات بولی لیکن آپ نے اس بات پر دھیان دیا کہ میں نے کچھ نہیں بولا میں نے اپنے موز سے آج تک کسی کے بارے میں ایسے شبتوں کا پریوگ نہیں کیا جو میں اچھت نہیں مانتا ہوں اب کسی اور نے کیا بولا نہیں بولا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں اب جو رات بید گئی بات گئی اس کو چھوڑ دینا چاہی پرانی بات کو کیسے چھوڑ دیں انہوں نے کہا میری سرکار بچائی اور آپ تو یہ کہتے تھے ان کی لیڈر سونیا جی نہیں ہیں چرچہ اس ٹائم ہوتی تھی اور ایسے کچھ واقع سامنے آئے کی اس بات کو بولا تھا اور میں نے کہا انہوں نے بہت کچھ بولا تھا میں بہت کچھ بولا تھا لیکن جب ہم بیٹھ کریں ہم نے بات کریں اور سمجھا کہ آنے والا سمیح الیکشن کا ہے تو ان ساری بات کو ورام دیکھے کیونکہ میں ایشو اٹھائی اگر ان کے اندر جو بشوا سسٹم کے اندر وہ کولیپس ہو جائے گا تو مجھے لگا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت تھی اس لئے مدو کو میں اٹھائی تھا برحال جب ہم بیٹھ چرچہ کری الیکشن سر پر آگئے ہم سب نے کہا کہ ایشو کو ورام دیکھ کر آیا ہے جس کے بارے ممکمت کہتا یہ دیش تروی ہے آپ کی خلاف کیس بنایا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک الگ عدالت بنانی پڑے گی ان کو بلا کے ان سے پوچھنا پڑے گا انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا لیکن یہ راشدروں کا مقدمہ یہ سب کاروائی تو یہ سب جو گھٹنا کرام ہوا اس کی کچھ کارانت ہوگی نا ایسی تو کوئی بیووفا نہیں ہوتا کوئی کچھ تو بات ہوئی ہوگی نا تو یہ سارے پرکن سامنے آئے تھے اسی لئے ہم سب لوگ ہم سب ہمارے ساتھی ہم دلی آئے تھے ہم بات کو رکھا تھا اور لمبی چرچہ ہوئی تھی آج وہ دنیا میں نہیں ہے سوارگ احمد پٹیل جی ان سب سے چرچہ کر کر ہم نے اسی کو سامنہ نکالنے کی کوشش کتی تب آگے پڑے تھے پارٹی لیڈرشپ کو سونیا جی کو راہل جی کو پریانکا جی کو یہ بتائے نہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ میں چاہتے تھے جو ہم بار بار سرکار بنا دیم رہ جاتے کو کارن رہ ہوں گے ان کارن پر کاروائی کرتے بیورو کریٹس پر ہم زیادہ بشواس نا کرتے اپنے کاریکر کرتے اپنے ورکر کرتے ان کو مہتو دیتے ان کو سمال کے رکھتے تو پرنام بہتر آسکتے تھے اور یہی ہمارا جھگڑا اس بات کا تھا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اپنی پارٹی کو دوبارہ سرکار میں کیسے لے کرا بہتر اس کو اور گون کر دوبارہ سرکار ریپیٹ کریں اس لئے توڑتے کیونکہ آپ مکہ منتری بننا چاہتے تھے اور اشو گیلوت نے آپ کو آؤٹ کر دیا میں اور ہی ڈیپٹی چیف منتری تھا پردیش ادھرکش تھا ہاں ڈیپٹی چیف منتری جس کو نکمہ کہتے تھے میں نے کہا رجی میں کیا بولتا ہوں اس کے بارے سوال بوچ سکتے ہو لیکن اور کوئی کیا بول رہا اس کا جواب میں کیسے دے سکتا آپ کو آپ نے بہت ساری بات یں کہی میں وستندر راجے کے خلاف انکوائری کرانا چاہتا مکہ منتری نہیں کرا رہے ہیں میں تو ان کے سرکار میں جو بھشتر چار ہوا تھا اس کی جانچ کرانے کی مانگ کر رہا تھا اور یہ بہار مینیفیسٹو میں لکھا تھا ہم نے ہر مند سے کہا تھا جانچ ہونی چاہیئے لیکن جس گتی سے اور جس تیورتہ سے جانچ ہونی چاہیئے تھی وہ ہونی ہو پا رہی تھی اس سمیں آپ نے پیپر لیک کی جانچ کے بارے میں بھی اندولن کیا تھا میں نے کہا نا جوان جوان کو رہا رہا ہے اس بات کو نہیں بولوں تو میرا زمیر گواہ نہیں دیتا تھا اس لئے بات کو رکھا میں کاروائی ہوئی اس پر لیکن اس کے بار اگ دم سے چناو آگئے تو تقیقات پوری نہیں ہو پائی تھی جنت ہم سے لوگ سوال پوچھنا چاہتے میرا پریش سر آپ سے یہ کی آپ نے جو کوپی لیک پہ بہت اس پہ بہت زور شور سے مددہ کو اٹھایا تھا تو اس پہ ہوا تو کچھ نہیں اور جو پردیش کے یوہ تھے وہ ایسی ہی شہدیندھ کے ماسٹر مائنڈ ہوں وہ چاہے عدھکاری ہوں چاہے پروابشاری لوگ وہاں تک جانچ پہنچ چاہیے تھی یہ مانگ میں نے رکھی تھی اب جو نئی سرکار بنی ہے اس سے آپ یہ مانگ کریں گے آپ تو بھروضی دل میں ہیں کہ پیپر لیگ کی جانچ چل رہی ہے لیکن میں تو چاہتا ہوں اس کی تہہ تک پہنچ چاہیے اور لوگوں کے اندر بشواس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے پیپر لیگ نہیں ہوں جو ایک دھانہ بن جاتی نوجوانوں کے اندر باقوں سے ہمیشہ ہی لگتا رہا کہ جیسے اشوک گہروت کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ ان کے بارے میں بار بار کہ رہے تھے نہیں میرا جھگڑا کسی سے نہیں ہے اور جانچ میں نے رہے تھی کچھ لوگ کو پکڑا بھی گیا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو لوگ بہت بگ فش ہیں وہاں تک پکڑنا چیئے ہم نے بہت چرچہ کی ہے آپ کی اوپر ازام لگی تھے بھگاوت کرنے کے لیکن جب آپ کا معاملہ سیٹل ہو گیا پارٹی ہائی کمان میٹنگ رکھی تھی میٹنگ لیکن بدھائک نہیں پہنچے اور اس کے بارے میں خود آشو گھلو جی نے معافی مانگی تھی سونیا گاندی جی سے میٹنگ نہیں ہو پائی تھی اور شاید پہلی بار ہوا تھا کی میٹنگ ہوا پائے تو اس کے بارے میں افسوس جاہر کیا تھا معافی مانگی مانگی تھی تو سمجھا گاندی کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن دربا گے پونٹ تھا کہ میٹنگ ہی پہی نہیں ہم سب ایسا ہے اس میں تیرہ میرہ نہیں تھا یہ کانگریس پارٹی کی میٹنگ تھی سب کو اکھٹا میٹنگ میں آنا تھا تو کچھ لوگ کچھ بدھائی کچھ منتری اس میٹنگ میں نہیں آ پائے اس لئے میٹنگ ہماری ہو ہی نہیں پائی اور دونوں observers بینہ میٹنگ کرے واپس آ گئے تھے اس کی ریپورٹ دی تھی بعد میں ان کو بلایا دلی مخوانتی جی کو بات کی سپیشل گرنگ دیا ہوگا اپنا سونیا جی کو خرگے جی سونیا گاندی جی پریزیڈ تھی کون ایس پارٹی کی تو بڑا دھربا کے پون تھا کہ میٹنگ ہوتی اس میں نرنے آتا باد کی بات تھی لیکن میٹنگ ہی نہیں ہو پائی یہ بڑا غلط تھا میں نے اشو گیلوت کے انٹرویوز دیکھے ہیں اس چرچہ شروع ہو گئی تھی کہ ایمیلیز سچیند پائلٹ کو مکھیمتری بنانا چاہتے ہیں لیکن جس آدمی کی بجے سے ہمارے ایمیلیز کئی دن ریزورٹ میں کیا دیتے اس کو کیسے مکھیمتری بنا دیتے اب وہ تو پرانی باتیں ہو گئی لیکن اگر میٹنگ ہو جاتی تو پتا پڑ جاتا نا مکھیمتری نے ایمیلیز کی میٹنگ نہیں ہونے دی چاہے باد میں مافی مانگ لی اس کے بعد بھی مکھیمتری بنے رہنے دیا گیا یہ تو نرنے پارٹی کا ہے پارٹی کو لگا کی رہنے رکھا ہے اس پہ continue کرنا ہے کوئی چینج نہیں لے کی آنا ہے تو ہم سب نے اس نرنے کو مانا جو پارٹی نرنے لیا آپ نے کبھی راہن گاندی سے پھرینکا گاندی سے بارے بات کی ہے اب اس کو کتنا کریدو کا بتاؤ میرے کو ساری بات ہوئی تھی پھرم آگے بڑھ گئے پھر چناب آگے اس کو کریدنے کے بات یہ باتیں وہ ہیں جس پر آپ نے کبھی سیدھے سیدھے جواب نہیں دی آپ کو میں اور سیدھے کیا جواب دے سکتا آپ مجھے پوچھ رہے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں تو زیادہ نہیں کرید اتنا کریدنے کے بات کہ رہے ایک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سچن پائلٹ پر الزام سوال آپ کا ایک سوال سہت کیسی کو پڑی نہیں ان کی سہت کا خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اور کن رکھے پورچن سویبی نوئل اس میں ہے سہت کے لئے زروری گن لک پورچن سویبی نوئل ایروید کا یہ سار ہے آروج کا پرکاش ہے یہ دیو ہے آمول ہے پتن جلی چون خانش ہے میں ورشا میں سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی پر اس منچ کا ہر پل میں enjoy کرتی ہوں ہر سوال اور ہر جواب کو سمجھ سکتی ہوں آپ کی عدالت آپ کے اور میرے لئے آپ کی عدالت دل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لیے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے آپ کی عدالت چینل پر وکاس کی بات ہے سنکلپ کا ساتھ ہے ستہ کا زور ہے وشواص کی ڈور ہے ووٹ کی نیتی پر آستھا کی پرحاو پر راشتر کے جنا پر دھرم کی راہ پر راج دھرم سومبار سے شکروار دوپہر تین بجے صرف انڈیا ٹی وی پر نیرنتر بڑھتی زندگی کی رفتار جہاں وقت کم اور ایکشن زیادہ اور اسی رفتار کے ساتھ آپ کو رکھے گا ہر پل اپ ڈیٹ انڈیا ٹی وی سپیڈ نیوز چینل جب چاہیں تب دیکھیں سپا فاسٹ خبریں دن بھر تو ترنت جائیے اپنے سمارٹ ٹی وی کے اپ سٹور پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے انڈیا ٹی سپیڈ نیوز چینل چوبیس گھنٹے سپا فاسٹ خبریں یوگ سے ہے سیہت یوگ ہی ہے شکتی یوگ ہے جیون یوگ ہی ہے سنجی ونی روگوں سے جنگ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سنگ سبھ سات بچ کا چھپن منٹ پر سر انڈیا ٹی وی پر کیا بنیں گے سنیو چوبیس کی پچ ہے تیار کیا وپکش لے گا آکار یا موڈی ہی سویکار کہانی کرسی کی سو بار سے شکر بار دو پہر ایک بجے صرف انڈیا ٹی وی پار پریزنٹ ٹی ماروال چائی تازگی اور جوش جگائی ماروال چائی ہر لمحان نیا ہو جائے کو پاور بائی برجر پینٹس پینٹ اور امیجینیشن اشوک مسالے سوادھی زندگی ہے اشوک مسالے نا نا لڑتے نا لڑاتے ہیں سب کی آواز اٹھاتے ہیں ہم ہم خبر سوال سوال پارٹی گئے تھے تب نا لڑتے ہیں 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 سر آپ کی انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے 51 میٹر لمبا سافہ صرف دو منٹ میں باندھ لیا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار یہاں پہ فیر سے وہ کر کے دکھائیں ہی سکتے ہیں موسیقی 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 تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت اب خاص لوگوں کے لیے آپ کی عدالت کی سپیشل سٹریمنگ انڈیا ٹی وی کے آپ کی عدالت چینل پر یوگ سے ہے سیحت یوگ ہی ہے شکتی یوگ ہے جیون یوگ ہی ہے سنجیونی روگوں سے جنگ یوگ گرو سوامی رام دیو کے سنگ سبح سات بچ کا چھپن منٹ پر سرف انڈیا ٹی وی پر وکاس کی بات ہے سنکلپ کا ساتھ ہے ستہ کا زور ہے وشواس کی دور ہے ووٹ کی نیتی پر آس تھا کے پربہاو پر راشتر کے جناو پر دھرم کی راہ پر راج دھرم سو بار سے شکروار دوپہر تین بجے صرف انڈیا ٹی وی پار ویلکم بیک آج ہم نے سوال پوچھے مقدمہ چلایا کانگریس پارٹی کے ماسٹر چیف سچین پائلٹ پر اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج سنجید شروعہ ستف کے فیصلے کا دیش کے جو سب سے تیکھے اور پہنے سوال پوچھنے والے پروسیکیوشن کے راجد شرمہ جی کے سامنے اتنی مضبوطی سے آپ نے اپنا پکش رکھا سچن اس کے لئے آپ سچ میں پرشنسا کے پاتھ رہے ہیں عدالت صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ دیش کی امیدوں میں سے ایک ہیں یوہ ہیں اوجسوی ہیں بہت اچھا بولتے ہیں جیسے آپ نے خود کا شکشت ہیں اچھی پری ڈگری سے آتے ہیں جیسے پروسیکیوشن وکیل نے کہا راجش پائلٹ جی بڑے جن پریے لوگ پریے نیتا تھے تو اس وراثت کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو عدالت اس لئے آپ کو نردیش دیتی ہے کہ آپ اتنی بیباقی سے اتنی پرتبتہ سے اور اتنی کرمتہ سے سارجنک جیون میں سکریے رہیں اور کس طرف جائیں آپ یا نہیں جائیں وہ تو آپ کی بیکتگت سوچ ہوگی جیسے آپ نے سوہم کہا لیکن ایک مضبوط اور جیونت لوگتنطر کے لیے سشکت بپکش میں اب بہت جو کم چاند ستارے کی طرح لوگ رہ گئے ان میں سے ایک آپ ہیں تو دیش کی امید ہے کہ آپ لوگتنطر کو اور بپکش کو مضبوط کریں گے اور اس پہ قائم رہی ہے مجھے لگتا ہے ہمارے دیش کی رادمیٹی کو سچین پائلٹ جیسے شالین ان کے جیسے انٹیلیجنٹ اور ان کے جیسے کرمت لوگ کی بہت ضرورت ہے میری دعا ہے یہ سفل ہوں بولندیوں پر پہنچیں بڑی ذمہ داریاں سمبھالیں اور دیش کی جنتہ خفیار ان کو اسی طرح ملتا رہے ہیں آج کا مقدمہ یہی خطر کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شخصیت کے ساتھ اور آپ کی عدالت کے بعد آئیے اب دیکھتے آپ تک کی ہیڈلائنز ہیڈلائنز پریزنٹیڈ بائی پتنجلی کے ریسرچ اور ایویڈنس بیسٹ میڈیسن لائف سٹائل ڈیزیزز کے لیے